یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل موٹابے کے شکار نور حسن کا شالیمار اسپتال میں کل آپریشن کیا جائے گا ڈاکٹر مواس کی سربراہی میں ڈاکٹرز کی ایک سپیشل ٹیم نے ان کی آپریشن کا فیصلہ کیا ہے لہور ائرپورٹ پر گزشتہ روز پکڑے جانے والی گولیوں سے بھرے تین بیگوں کے کیس میں پیش رفت ہوئی ہے ان بیگز کے مالک کا سراغ لگا لیا گیا امریکہ سے مختلف اقسام کی چھالیس سو بندوقوں اور پسٹولوں کی گولیاں لانے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درش کر دیا مکہ میں حج انتظامات کو بہتر کرنے کی خاطر جمعہ 28 جون سے صرف ان گاڑیوں کو حدود میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی جن کے پاس حکومت کی جانب سے اجازت نامہ یا سٹیکرز ہوں گے سعودی حکومت کے اعلامیے کے مطابق 25 شوال 28 جون سے حج کے اختتام تک مکہ کی حدود میں صرف ان گاڑیوں کو داخل ہونے کی اجازت ہے جن میں مکہ کے رہائشوں کے پاس مقامی انتظامیہ کی جانب سے ان کے رہائشی ہونے کے ساڑے پکٹس ہوں گے بھارتی تیارے کو دوران پرواز بم کی اطلاع پر لندن کے ائرپورٹ پر اتار لیا گیا برطانوی میڈیا کے مطابق ائر انڈیا کی پرواز ای ون 191 کو آر ای ایف کے تیاروں نے گھیرے میں لے کر سٹینسڈڈ ائرپورٹ پر لینڈنگ کروائی ہے بابر آزم کو نیزولینڈ کے خلاف سینسڈری نے ایک رات میں سپر سٹار بنا دیا ہے وہ شہرت کی بلندیوں پر ہیں بھارتی میڈیا انہیں ورات کولی سے ملا رہا ہے دنیا بھر کی اخبارات اور میڈیا میں ان کی باتنگ کی تعریفیں کی گئیں بابر آزم اپنے اس انڈنگز کو اپنے ون ڈے کریر کی بہترین انڈنگز قرار دیتے ہیں چین کی ڈران میکر کمپنی نے دنیا کا پہلا مسافر ڈران تیار کر کے فیضائی سفر میں انقلاب برپا کر دیا ہے دنیا کے پہلے مسافر ڈران ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والی اس منفرد اور انوکھی سواری کو چین میں انٹرنیشنل ایکسپو میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا ماہرین کے مطابق مسافر ڈران ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آسمان کی بلندی پر اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویژن نیوز موسیقی